اسلام علیکم گائنس میرا نام ہے طیب عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں study of bikes آج کی سوڈیو میں میں آپ فرنس کو یہ جو ہارن کی رلے ہے اس کو ہارن کے ساتھ بھی انسٹال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو ہینڈلیٹ کا مین بلب ہے اس کے ساتھ بھی انسٹال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا جس سے کیا ہوگا کہ آپ جب بھی اپنے بائک کا جو ڈپر والا بٹن ہوتا ہے جیسے کہ یہ بٹن ہینڈل پر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پوش بٹن ہوتا ہے اس کو جیسے آپ دبائیں گے تو نہ صرف آپ کی جو ہیڈلیٹ ہے وہ سٹیل جلتے رہے گے بلکہ وہ اس طریقے سے ڈپ بھی کرے گی اور ڈپر کا مقصد یہ ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا ہوں کہ جو ریلے ہوتی ہے یہ کیسے دیکھتی ہے کتانے کی آتی ہے اور اس کو جو ماری بائک کا ہارن ہوتا ہے اس کے ساتھ کیسے انسٹال کرنے ہے پہلے ہم یہ طریقہ دیکھیں گے اس کے بعد جو دوسرا طریقہ ہے اس کے طرف ہم آئے گے کہ کیسے آپ نے اس ریلے کو جو آپ کی مین ہیڈلیٹ ہے اس کے اندر آپ نے انسٹال کرنے ہے ٹھیک ہے تو فرنچ چیزے جو ریلے ہوتی ہے یہ ہارن کے لیے ہوتی ہے آپ نے جا کے مارکٹر میں کہنا ہے جو ہارن کے لیے ہوتی ہے تین تاروں والی وہ ہمیں دیتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ یہ جو کرنٹ ہے اس کو رک رک کے آگے پاس کرتی ہے ٹھیک ہے بس اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا یہ آپ کو برے نام سے اسی سے لے کر نبی روی تک ہی مل جاتی ہے اس کا تین وائرز ہوتی ہیں اب اگر آپ نے اس کو صرف ہارن کے ساتھ ہی انسٹال کرنا ہے یعنی کہ آپ نے آپ کا جو ہارن ہے آپ اس طرح بجاتے ہیں تو وہ ایک سٹیل جلتا ہے یہ کیا کرے گے اس کو کٹ کٹ کے اس طریقے سے آواز دے کے جو کہ بہت اچھی لگے گی اگر آپ نے ہارن کے ساتھ انسٹال کرنا ہے تو آپ کو کسی چیز کی اور ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے اس ریلے کو ہیلڈر کے اندر افیڈ کرنا ہے اس کا بات جیسی آپ جو آپ کا ہارن ہے اس کا پریس کریں گے اس کا بٹن کاؤ تو وہ اس طریقے سے چڑے گا اور کافی اچھا لائے گا ٹھیک ہے کوئی بھی ہارن لگا جیتنا نمبرز بڑا ہو بس آپ کو یہ ایک ڈوائس چاہیے ہوگی اور کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کو نمبر ایک اس کی جو وائرنگ ہے وہ میں آپ کو ہارن کے ساتھ لگانے کے طریقہ بتاؤں گا اور نمبر دو ایک اور فنکشن بھی ہم رکھیں گے اس کا کیا میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیسی آپ اس بٹن کو اس طریقے سے پریس کریں گے یہ لگانے کے بعد یہ لگانے کے بعد جیسی آپ اس طریقے سے پریس کریں گے بٹن کو تو اس طریقے سے یہ جو آپ کی ہیلڈ لیٹ ہے وہ ڈپر کے طور پر آپ بہت اچھا یوز کر سکتے ہیں جو اس کو اپنا بلوے اس کو ہی لے کر ٹھیک ہے اب اس کے لئے آپ کو جو فنکشن نمبر 1 تھا ہارن کے لئے اس کے لئے صرف آپ کو ریلے کے ضرورت ہے لیکن فنکشن نمبر 2 جو کہ ہم رکھیں گے بٹن پریس کرنے پر جو آپ کی ہیلڈ لیٹ ہے وہ اس لئے سے بلنگ کریں یعنی کے ڈپ کریں اس کے لئے آپ کو یہ بٹنیں چاہیے ہوگا ایک آپ کو چاہیے ہوگا صرف ایکسٹرا ایک ڈائیوڈ اب نمبر کون سے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں 5,3,9,9 نمبر کا آپ کو ایک ڈائیوڈ چاہیے ہوگا اس سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا آپ وہ لے سکتے ہیں 5,3,9,9 نمبر کا یا پھر آپ جسے ریلے لے گے نا بائک بلے سے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بائک میں use ہونے کے لئے ایک جو ڈائیوڈ ہے وہ دے دیں وہ آپ کو اس طرح کا ایک ڈائیوڈ دے 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 گا یہ آپ کو 10 سے لے کر 20 سے لے کر دو تین پیس مل جاتے ہیں بٹ وہ چاہیے آپ کو ایک ہی دیں اس کی ایک سائیڈ پر اس طرح سے گریہ کللل کی لائن ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ایک ڈائیوڈ چاہیے ہوگا اب جو یہ بٹن ہے اس کا مانکہ پہلے بھی بتایا ہویا یہ آپ کو 80 سے لے کر نوبر پر تک ملتا ہے تو میبھی اب پریسز بھار گیا تو یہ 120 یا 30 تک ہو گیا ہو تو یہ آپ کو چاہیے ہوگا یہ آپ لے سکتے ہیں تو چلی فرنڈز اب ہم دونوں فنکشنز کی one by one یہاں پر وائرنگ کار لیتے ہیں یاد رکھیں کہ آپ نے کوئی ایک فنکشن ہی فائنر رکھنا ہے بائک کے لیے میں پہلے ایک فنکشن رکھوں گا اس کو ٹیسٹ کریں گے آپ کو سامنے چیک کراؤں گا اس کے بعد اور پھر دوسرا رکھوں گا دونوں آپ نے اکٹھے بلکل نہیں رکھنے ٹھیک ہے وہ پھر آپ کی بیٹری پیشو آئے گا اس سے تو سب سے پہلے ہم ہونڈ کے ڈسکرس کی یہاں پر کار لیتے ہیں جو یہ اس کی بلیک وائر ہوگی ریلے کی یہ اپنے بائک میں کسی بھی جو آپ کا گرین کل کے کلیپ ہوگا اس کے ساتھ آپ نے ٹیچ کار دے نہیں ہے جیسے کہ میرے یہاں پر یہ ہے میں اس کو اتارتا ہوں اور یہ رکھئے آپ ریلے کے بجتے ہیں باقی دو وائرز ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے ہونڈ کی وائر تار لینا ہے یہ رکھئے یہ آپ نے تار لینا ہے اب ان دو کے ساتھ ہم نے یہ دو وائرز چھوڑ نینا ہے کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آ رہی ہے بیسکلی آپ کی گرین میں سے ٹھیک ہے جو ہونڈ کا بٹن ہے وہاں سے یہ آ رہی ہے اس کے ساتھ آپ نے ریلے کی جو یہ ریلے کی وائر ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے connect کر دینا ہے ٹھیک ہے اور جو دوسری وائر ہے اس کو یہ دیکھئے جو ہونڈ بائر تار رہی ہے اس کے ساتھ آپ نے attach کر دینا ہے یہ بیسکلی جا رہی ہوتے ہونڈ میں باٹا آپ نے یہ دو وائرز تار رہی ہیں اس طریقے سے ریلے کو جوڑ دیا اس وائر کے ساتھ اس کلپ کے ساتھ اور گرین کو جوڑ دیا اس کے ساتھ بس ہمارا یہاں پر کام ختم یہ کرنے کے بعد ہم نے اس وائر کو پر ٹیپنگ کرنی ہے ہیلیٹ کو بند کرنے ہے اور ہمارا کام پونشن نمبر ایک کمیٹ پہل ہم اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کے ہم پر ٹیپنگ کرتا ہوں بس ہمارا کام ختم اب میں کرتا ہوں ہیلیٹ کو باندھو اور پھر میں خود دکھاتا ہوں تو چلیئے فرنڈز اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ رکھی فرنڈز اس کی کچھ وائز اس طریقے سے ہے اور یہ کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے یہ تو تھا فنکشن نمبر میں نے کو چک کر آ دیا اب اس سب کو ہم اتاریں گے تارے جیسا کریں گے اور فنکشن نمبر ٹو کے ہم بات کریں گے آپ نے کوئی ایک ہی رکھنا ہے میں آپ پھر سے کہہ رہا ہوں اور ہون کی جو وائرہ وہ ہم ہاں واپس لگا جاتے ہیں اب یہ بلکل پہلے جیسی ہوگی اور ریلے بھی ماری آگئی ٹھیک ہے تو فرنڈز جو پوش بٹن ہے اس کو میں نے ہینڈل میں لگا دیا میں نے پہلے ویڈیز میں بتایا ہے اوہے پوش بٹن ہوتا ہے اس کو ساتھ ایک اور بٹن میں لگا ہوتا ہے اون اوف بھالا تو آپ ٹوٹو سے چار وائرز ہوتی ہیں جو یہ ویڈیز ہوتی ہیں اس طرح کی جو دو وائرز ہوتی ہیں یہ تو ہوتی ہیں جو اون اوف سوچ ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے اس کو ہم سائیڈ پر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں چاہیے پوش بٹن والی دو وائرز ان کا کلیپ ہوتا ہے اس طرح کا یہ دو ہمیں چاہیے ہیں یہ ہوگی بٹن کی وائرز پوش بٹن کی اور یہ ہوگی ہماری ریلے اور یہ ہوگیا ہمارا ڈائیوڈ تو اب ہم ان کے کنیکشن کر کے فنکشن نمبر ٹو یعنی جو ہیڈیلیٹ کا بلب ہے اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے ہائی پوائنٹ پر رکھنا ہے ہیڈیلیٹ کے تو آپ کو جو یہ بلو کل کے وائر ہے ہیڈیلیٹ کے آری ہے اس کے ساتھ آپ نے کنیکشن کرنا ہوگا اگر آپ نے لوگ پر چاہیے تو آپ کو تو آپ کو وائرز کے ساتھ کرنا پڑے گا ایڈیلیٹ کے آنے یہ رکھئے ایک کلین ہوتا ہے ایک لائن والا جو یہ آپ سرپیس ہوتی ہے اس کو آپ نے ہمیشہ یہاں پر رکھنا ہے ٹھیک ہے اس طرف تو یہ اس طرح ساتھ آپ لگائیں گے اور اور ڈائیوڈ کی دوسری سائیڈ اس بلو میں تو اس کو فرنس ابھی آپ نے لگ رہا نہ دینا ہے ابھی آپ نے چھے نہ اب ہم آتے ریلے کی طرف جو یہ ریلے ہے نا اس کی تین وائرز ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے جو یہ بلیک کلکی ہے اس کو آپ نے گرین کلکی کلیپ کے لئے شٹال کر دینا ہے بائک میں کسی بھی اس کے بعد جو یہ ریلے کی بائرز ہے اس کو آپ نے یہ بٹن آ رہا ہے اس کی دو بائرز ہے نا پوچھ بٹن کی اس میں سے کوئی بھی ایک ساتھ آپ نے جوڑ دینا ہے ٹھیک ہے ٹیپنگ میں میں اس کی کروں گا اور آپ آپ نے بٹن کی دوسری وائر کو بائک میں کسی بھی بلیک لڑکے کریپ کے لئے اس کو کنٹ کار دیتا ہوں اب پیچھے بچتی ہے ریلے کی صرف ایک بائر جو کہ گرین کلکی ہے ٹھیک ہے صرف یہ ایک بائر بچتی ہے اس کو آپ نے یہاں پر جوڑ دینا ہے جو کہ ڈائیوڈ لگایا نا ہم نے ڈائیوڈ کی یہ نیچوڑی سائیڈ پہ بٹ یہ یہاں پر بائر اس کی چھوٹی ہے تو ہم کیا کریں گے بائر کو تھوڑا لمبا کھال لیں گے تو یہ رکھیں یہاں پر جوڑنا ہے اب آپ نے اس کو یہاں پر سائی ٹیپنگ کرنی ہے ٹھیک ہے ہمارا یہاں پر کام ختم ہو گیا ہے چلاکب چک کر لیتے ہیں یہ دفعہ تو یہ چال رہا ہے ٹھیک ہے اس کو میں ٹیپنگ کرتا ہوں یہ رکھیں میں ٹیپنگ کر دی ہے اب ہم کرتے ہیں ہیڈ لیڈ کو بند جس میں اس طرح سے بند کروں گا بند کرنا میں نے آپ کو بہت ساری ویڈیوز میں دیا ہوئے ہیں تو فرانس لیڈ کو میں نے کر دیا ہے بند اب میں بٹن کو پریس کرتا ہوں پوش بٹن کا اور ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے تو بس فرانس یہی تھی آج کی ویڈیو میں نے اگر پوری کوشش کیا سمجھانے کی I hope آپ کی ویڈیو چھ لگی ہوگی میرا نام ہے تیب بزیز تینکس اور اللہ حافظ